بات اب سرطنز اور تانو بے جا رہی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ دو مہینے کے لیے ریلیف دی ہے نا اور وہ کہتے ہیں جی دو مہینے کے بعد کیا ہوگا تو ان کے خیال ہے کہ دو مہینے بعد موسم دا تھنڈا ہو جائے گا تو بجلی کیا استعمال کم ہوگا تو لوگوں کے بل ویسے ہی کم ہو جائیں گے اور پھر وفاقی حکومت بھی کوئی اقدامات کرنے کا وعدہ کر رہی تو اس میں جو یہ ٹیمپریری ریلیف ہے یہ لوگوں کو آسود کی دے گی لیکن اگر اب بات یہ پہ ہمارے مران علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں جہاں پروٹوکول بھی نہیں لیتے عام گاڑی پہ چلتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں کرپشن کا تانہ کس کو دے رہی ہے ہر ایک شاہ صاحب دوسرے کو تانہ دے سکتا ہے یہ تو ہمارا ایک قومی تانہ بن چکا ہے ایک قومی تانہ ہوتا ہے ایک قومی تانہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب نے ایسا لس جو ہے اس کا اشحالہ ہے کہ جس کو آپ جس کے چاہے سر پہ مار دیں اور ہر شخص دوسرے کو کرپ ثابت کرنے پہ لگا رہتا ہے اور کرپ کہتا رہتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی سندھ کی گورنمنٹ جو ہے اب وہ جن میں نے تو کل بھی کہا تھا جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے اب وہ بلبلہ رہے ہیں تو بل بنائیں تو اب یہ شاہ صاحب کو تو ووٹ نہیں دیے لیکن بہرحال یہ دو مہینے کی آسودگی ہے اصل بات یہ ہے کہ آسودگی مستقل ہو بجلی کے نرخ کم ہوں لوگوں کو سکون کا سانس آئے یہ سب سے اہم بات ہے اور باقی باتیں تو پھر بات میں ہوتی چلے جائے ایک مسئلہ اور آ جائے گا جب آگے ظاہر سردی آئیں گی مہنگائی کم ہوئی ہے ڈالر کو روکا ہے انہوں نے ایک جگہ پہ شرح سود کم ہوئی ہے شرح سود اور کم ہو جائے تو مہنگائی مزید کم ہوگی یہ ساری باتیں تو درست ہیں اس سے ایک کہ تھوڑا سا قرار تو آیا ہے لیکن وہ تو نہیں آیا نا اتنا قرار نہیں آیا جس سے دلے بے قرار کو قرار آجائے یہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہے کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے ایک آت جھونکہ ہوا کا آیا ہے لیکن ایک آت جھونکہ کافی نہیں ہے